اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویڈک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہون حضرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا ویرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اور ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا اپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیل مالی تعاو مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پر ایٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائن فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور جمعیرات کے دن رات نو بجے لائو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے اللہ کو پیاری ہے قربانی قربانی کس پر واجب ہے قربانی کا کیا واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے کیسے قربانی مانگی قربانی کریں تو کیا سواب طاقت کے باوجود اگر قربانی نہ کریں تو کتنا خطرناک عذاب ہے یہ تمام چیزیں بہت اہم بیان ہوں گا اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات نو بجے اسی چینل پر لائو بیان آپ ضرور سنیے آئیے آنے پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ فلسطین سے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں پر جو اسرائیلی آتنگوادی ظلم کرتے رہتے ہیں کبھی ان کی عورتوں کو کبھی ان کے بچوں کو کبھی ان کی اسکول کبھی ان کی بستیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اسرائیل کے آتنگواد کو دنیا کا کوئی چینل دکھاتا نہیں ہے اسرائیل کے آتنگواد تو کوئی آتنگواد ظلم نہیں کہتا ظالم کو کوئی ظالم نہیں کہتا لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بیباک انداز میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کے آتنگواد پر بولا جائے اور اسرائیل آتنگوادی ہے ابھی بھی خبر آرہی ہے کہ مغبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے چار لوگ حلاق ہوئے ہیں اسرائیل نے غرب اردن میں حلاق خیص فائرنگ کی جس کے بعد تین افراد حراست میں بھی لے لیے گئے ہیں فلسطین میں فوج کے چھاپے میں چھے فلسطینیوں کے مارے جانے کے ایک روز بعد مغبوضہ مغربی کنارے میں ایک بستی کے قرید چار افراد کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا ڈان اخبار میں شائع خبروں کے مطابق منگل کو یہ حملہ نابلس کے جنوب میں جو بستی ہے اس کے قریب ایک پٹرول اسٹیشن پر کیا گیا اسرائیل کی میگن ڈیوٹ ایم ڈی ایک ہنگامی سرویسز کے مطابق حملے میں چار دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن خیر اسرائیل کے حملے لگتار فلسطینیوں پر ہوتے رہتے ہیں اور ابھی خبر یہ بھی آرہی ہے کہ سعودی وزارت خارجانے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی درندگی اسرائیل کے آتنواد کی مذہبت کی ہے چلو مذہبت تو کی ہے بولا تو صحیح ہے ہم یہ کہتے ہیں سعودی عرب سے اور تمام اسلامی ملکوں سے کہ صرف اسرائیل کو بورا کہنے سے کام نہیں چلے گا اسرائیل کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہوں اس کا بائیکارٹ کرنا اس کو نکال کر الگ ٹھینک دینا اس کے سفارت خانوں کو بند کر دینا کچھ نہ کچھ سبق سکھانا تو ضروری ہے اور پیارے نوی نے بھی فرمایا کہ ظلم کے خلاف بولو مو کھولو آئی رضیل بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آرہی ہے مکت المکرمہ سے آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ حج اب پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کے لیے مکت المکرمہ حرمین شریفین پہنچ گئے ہیں خبریں آرہی ہیں مکت المکرمہ سے ہمارے ریپورٹر عبدالقیون نے بتایا کہ تیرہ لاکھ بیالیس ہزار تین سو اکیون حاجی ابھی تک سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائے ایجنسی نے اس حوالے سے عادات شمار جاری کی ہیں جس کے مطابق ائرپورٹس پر آنے والے عازمین حج کی تعداد تیرہ لاکھ بیالیس ہزار تین سو اکیون کے قریب پہنچ گئی ہے اور دوسری خبر یہ بھی آرہی ہے کہ عازمین حج کے لیے حج کو جانے والوں کے لیے اسرائیل سے براہ راست پروازیں دستیاب نہیں ہوگی یعنی اسرائیل سے حاجیوں کو ڈائریکٹ فلائٹ ڈائریکٹ پلین نہیں ہوگا آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو غدرد جوڑو غدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سابق وزیراعظم جو رہے ہیں پردہان منتری جو رہے ہیں عمران خان سابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا بڑا اعلان آیا ہے الاربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا سعودی تحریک انصاف پاکستان کے چیرمن اور سابق مازول وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب تک جنوبی ایشیا کے اہم ملک پاکستان میں جمہوری پالیسیوں کا نفاظ نہیں ہوتا وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے دبئی اور ریاض سے عربی زبان میں نشریات پیش کرنے والے عرب نیوز چینل الاربیہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور حقیقی آزادی کے بغیر ہمارا کوئی فیوچر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے جمہوریت ہی حقیقی آزادی کے زمانت فراہم کرتی ہے عمران خان نے اپنے ہما جہد انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اکیلی فوجی اسٹبلشمنٹ ہی ملک کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے یعنی عمران خان نے پھر فوج کے خلاف بیان دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں میں خون کے آخری قطرے تک لڑتا رہوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان جنگل کے قانون جسے ہم کہتے ہیں جنگل راج جنگل کے قانون کے تحر چلایا جا رہا ہے قانون کی حکمرانی بلکل بھی پاکستان میں اب بچی نہیں ہے عدالتیں مجروع ہو گئی ہے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور اسے مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے میری جماعت جو ان کے بقال ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے بدترین انداز میں ہماری جماعت کو پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جمہوریت کی امارت کو منحدم کیا جا رہا ہے لیکن حالات جو بھی ہو میں لڑتا رہوں گا نظر اس وقت امریکہ سے ایک بڑی دردنا خبر آ رہے جیان آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ امریکہ دوسرے ملکوں میں باس بن کے جاتا ہے انصاف کرواتا ہے دو ملک اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو ملانے کی بات کرتا ہے تیسرا بن کے جاتا ہے لیکن امریکہ کا خود کا حال یہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی امریکہ میں اسکول میں گولیاں چل رہی کبھی نائٹ کلب میں گولیاں چل رہی کبھی ہوٹلوں میں کبھی بازاروں میں کبھی گلیوں میں کبھی بستیوں میں ابھی یہ بڑی عجیب قبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں یہ سمجھئے کہ گن کتنی عام ہو چکے ہیں امریکہ میں ایک سات سال کے بچے نے پانچ سال کے بچے کو گولی مار کر تتل کر دیا امریکہ میں پولیس نے بتایا کہ مشرقی علاقے میں ایک سات سالہ لڑکے نے ایک گھر کے اندر پاس سالہ لڑکے کو گوری مال کر دیا ہے ریاستی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پیر کی رات میک کی سٹی کے ایک گھر میں فائرنگ کی اطلاع ملی تھی پولیس نے کہا کہ تفتیش ابھی جاری ہے پولیس نے دونوں بچوں کی شناخت کو ظاہر کر دیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی رادی آخری بڑی خبر اس وقت برطانیہ سے آ رہی ہے برطانیہ کے ایک اخبار برطانیوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ کمپنی کو خبردار کیا گیا تھا کہ ٹائٹن کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے چلیئے آئیے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھ لے جاتا ہوں ایک بہت بڑا سمندر میں جہاز ڈوبا تھا دنیا کا مشہور جہاز اس کے تعلق سے یہ آ رہا ہے برطانیوی اخبار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک اس کے قریب لا پتہ ہونے والی آپ دوست ٹائٹین کی اوشن گٹ کمپنی کے سی ای او کو خبردار کیا گیا تھا کہ ٹائٹین کسی بھی سانحے سے دو چار ہو سکتی ہے برطانیوی اخبار نے اپنے ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ لا پتہ ہو جانے والی آپ دوست ٹائٹین کی کمزور سیفٹی پر ماضی میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا افسر نے کمپنی کے سابق افسر نے بھی سنگین سیفٹی کے خامیوں پر توجہ دلائی تھی افسر نے انتہائی گہرائی میں ٹائٹین کے مسافر کے لیے شدید خطرے کا امکان ظاہر کیا تھا واضح نہیں ہو سکا کہ اوشن گیٹ کے سی ای او نے ٹائٹین پر خدشات والے خط کا جواب دیا تھا یا نہیں لیکن خیر برطانیوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ٹائٹین کسی سانحے سے دو چار ہو سکتی ہے ایسا کمپنی کو خبردار کر دیا گیا تھا میرونے لہا